موسیقی سویل اشاری صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں چیئرمن پی آف ہے سنتکاروں کی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پر ان لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جو ہماری ملک کی معیشت کو اس وقت چلا رہے ہیں ڈاکٹر ویس فاروقی بھی یہاں پر موجود ہیں کنسلٹنٹ میک ماموریہ پنجاب اور میں اس وقت جیسے میں نے بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ زہیر بٹا صاحب میں سابق صدر ہے کوڈ لکپت انڈسٹریل اسسیشن کے مرسل لائن پر موجود ہیں بڑ صاحب یہ کوئی دو سو تیس فیکٹرییاں آپ کی اور صاف جواب ہے کہ ہم ویسٹ پارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا سکتے لوگوں کو کینسل ہوتا ہے ہوتا رہے لوگوں میں بیماریاں پھیلتی ہیں پھیلتی رہے سبزیاں زریلی ہوتی ہیں وہاں پر زیر زمین پانی خراب ہوتا ہے کیمیکل سے ہوتا رہے ہم نے نہیں لگانے جی پلانٹ صاف جواب ہے یہ بلکل اس طرح نہیں ہے آپ کے پاس خبر ہے یہ فیکٹریو والوں نے اس طرح نہیں کہا کہ ہم نے نہیں لگانے اور کینسل ہوتا رہے یہ بلکل برقش ہے کہ ہم لگانا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کرے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں کم از کم انرجی دے فیکٹرییاں چلیں گی تو ٹریٹمنٹ پلانٹ چلے گا نا اگر فیکٹری نہیں چلیں گی جہاں بجلی نہیں آ رہی اور مکمل طور پر جو ایک پلانڈ انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پہ آپ چھے گھ گھنٹے مسلسل اور ہر گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ وہ علیہدہ سے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے بجلی کی اور گیس نہیں ہے تین دن تو ٹریٹمنٹ پلانٹ کا سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا کسی انڈسٹریلسٹ کو بارال یہ کوئی کسی کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی انڈسٹریلسٹ کے اور کسی سنتکار کے کہ پلانٹ نہیں لگانے اور ہم جنہوں نے لگائے بھی ہیں جنہوں نے لگائے بھی ہوئے ہیں بہتا یہ چل رہا ہے بھٹا صاحب بھٹا صاحب پتا یہ چل رہا ہے کہ جن لوگوں نے لگائے بھی ہوئے ہیں دو چار فیکٹیوم جہاں پہ لگے میں ہیں وہ تو چلاتے ہی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں جناب رزانہ کوئی پندرہ بیس ہزار پی خرچ آ جاتا ہے ہم کہاں سے چلائیں ٹھیک ہے یہ بات سر یہ بات تو بالکل اس طرح بھی ہے کئی جگہ پہیں جہاں فیکٹیاں چل نہیں رہی ہیں اور صرف ٹریٹمنٹ پلانٹوں کسی نے نہیں نہ چلانے اگر فیکٹی نہیں چل رہی ہے کسی کی بیس پرسنٹ چل رہی ہے تو ٹریٹمنٹ پلانٹ جب چلائیں گے تو اس کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا ساروں نے یہ یعنی کرنا ہوتا ہے اس کو مینٹین اور یہ اگر فیکٹیاں چل نہیں پائیں گی اور ٹریٹمنٹ پلانٹ اکیلے ہی چلتے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ویسے ہی فیزیبل نہیں رہے گا اور فیکٹیاں آپ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی بات کر رہے ہیں میں تو کیا رہا ہوں کہ لوگوں کے اور مزدوروں کے جو چولے ہیں وہ اپنی جل رہے ہیں ایک بات بتائیے گا ایک بات بتائیے گا آپ کو اندازہ ہے کہ جو کیمیکل زیادہ پانی جو آپ باہر پھینک رہے ہیں رین میں پھینک رہے ہیں وہ باہر فصلوں تک جب جا رہا ہے راوی میں جا رہا ہے اسے انسانی زندگی متاثر ہو رہی ہے اسے جانور متاثر ہو رہے ہیں اسے زمین اور فصلیں متاثر ہو رہی ہیں علم تو ہے نا آپ کو جی جی بالکل بہت بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں اور یہ کینسر ہے اور یہ بڑا بہت زیادہ یہ زیر ہے اور باقی جو صاف پانی ہے اس کو بھی یہ ذریلہ کر دیتا ہے لیکن اس کے اوپر ایک بڑی ہی ڈیبیٹ اچھی ہونی چاہیے اور تاکہ لوگوں کو اویرنیس آئے اس کے بارے میں جو فیکٹی ہیں کہ آئے جی ڈیبیٹ کے ہونی چاہیے اس پر ٹریٹمنٹ پران لگنے چاہیے بٹا صاحب جی بات کر رہے ہیں جو چیز سابج ہو دا آپ جس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں اس ڈیبیٹ کے ہونی چاہیے ٹریٹمنٹ پران لگنا چاہیے اس پر یہ ہے کہ انڈسٹریل پلننگ ہونی چاہیے انڈسٹری لگانے سے پہلے دیکھا جائے کہ یہ انڈسٹری کی کیا کپیسٹی ہے اس کی کیا ضرورت ہے اور اس میں کتن فضلہ نکلے گا اور اس میں ضرورت ہے اور حکومت کی ذمہ داری آپ کی ہے حکومت کی ذمہ داری لگانا کیا آپ کی ہے نہیں نہیں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے یہ دیکھیں جوائنٹ وینچر سے بھی ہو سکتا ہے میچنگ گرانٹ سے بھی ہو سکتا ہے یہ سارا عویس فاروکی صاحب کس کی ذمہ داری ہے جی وہ کہتے ہیں حکومت میچنگ گرانٹ سے بھی ہو سکتا ہے حکومت کی بھی ذمہ داری اس طرح بنتی ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں دیکھیں یہ جو ہے ایک کافی ایکسپینسیب وینچر ہے I accept that لیکن at the same time اس کا سلوشن تو نکالنا ہے رادہ دن کہ کنفرنٹ کریں ایک دوسرے کو government کا بھی function ہے because اس میں اتنی high priority نہیں دی گئی ابھی تک جہاں تک environment کا تعلق ہے the industrialists جو ہیں وہ some of the industry جہاں پہ وہ لگا بھی سکتے ہیں انہوں نے خانہ پوری کے لیے لگا دیا ہیں but ان کو وہ چلاتے نہیں ہیں for the reason جو آپ نے ابھی بتایا یا non-functional ہے اس کے solutions ہیں the point is what solutions کی ہیں جی the solutions اب سب سے بڑا solution تو یہ ہے کہ اگر آپ international market میں جائیں وہاں پہ آپ کو ملیں گے جو اس کو fund کر سکتے ہیں ان units کو fund کر سکتے ہیں funding وہاں سے آ سکتی ہے اسی طرح سے اس کے ساتھ ملا لیں آپ air کو air and water pollution اس کے carbon footsteps جو ہیں especially air pollution کے they can be sold in the international market cdm is available تو اس میں یہ ہے کہ foreign funding اس کے لیے آ جاتی ہے لیکن industrialists میں ایک سب سے بڑی جو کمی میں نے دیکھی ہے environment کے حوالے سے انہوں نے اس کو کوئی prioritize نہیں کیا کہاں ٹھیک ہے یہ کام ہے کر لیں گے لیکن ابھی چھوڑ نہیں چھوڑے اگر پانی جا رہا ہے تو نکل رہا ہے تو جانے گے اصل میں لشاری صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں لشاری صاحب میں نہ کوئی industrialists کو اپنے صندقار کو کسی ڈریکولا کے روپ میں پیش نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا آپ لوگ روزگار فراہم کر رہے ہیں آپ اس ملک کے معیشت کو چلا رہے ہیں میں آپ کی اس چیز سے انکار نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ 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 سر چیمبر کی سطح پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے کہ آپ لوگ جو ہیں موت پھیلارہے ہیں یہ بات نہیں کہتے آپ کینسر پھیلارہے ہیں لیکن عملن تو یہی کچھ ہو رہا ہے نا دیکھئے اگر آپ اس کو بہت بلیک اور ڈارک پکچر میں دیکھیں گے تو شاید ایسے ہی ہو رہا ہو مگر بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم نکلتا ہے نا تو اس کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حل ڈھونٹتے ہیں سب سے پہلا حل تو یہی ہے کہ ہم اپنی دو طریقے ہیں میرے ساتھ اگری کریں گے جب آپ پلوٹ ہو رہی ہوتی ہے سمی ٹریٹمنٹ پلانٹس ہوتی ہیں بہت زیادہ جو گندہ پانی ہے وہ ادھر سے ہی صاف ہو جائے اور اس کو کچھ گندے ریسائیکل بھی کیا جاتا ہے پھر جو مین گندہ پانی ہے وہ مین ٹریٹمنٹ پلانٹ میں چلا آتا ہے اس کی میرے خیال میں سب کافی ہو گئی ہے اور انڈرسٹلیس جیسے انہوں نے کہا ہے ہمیں کاربن کریڈٹس کا پتہ ہے ہمارے انڈرسٹلیس کو کہ وہ آویلیبل ہیں جو کہ آپ سیل کر سکتے ہیں کہ آگر آپ نے اتنی پولیشن کم کی ہے کاربن کانٹیٹ کم کی ہے تو فورن فنڈنگ آپ کو مل جاتی ہے مگر اس میں بھی صرف کنسلٹنٹس ہیں جو گائل کر رہے ہیں انڈرسٹلیس کو ذات خود اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے اور اس کا انڈرسٹ بھی بیسے میں صحیح بات ہے انڈرسٹ اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس کو بھی فیکٹری چلانے میں زیادہ دلچسپی ہے بجائے یہ کہ وہ جو اضافی کام ہیں ان میں فتر ہے میں مانتا ہوں تسلیم کرتا ہوں یہ بات بات یہ ہے کہ اگر ابھی پاکستان میں انڈرسٹریوں نے پوری طرح اپنے قدم نہیں جمائے تو ہم پولیشن کی بات کریں سٹھ سال میں ابھی تک نہیں جمائے تو پھر آپ پتہ نہیں کب جمائیں گے لیکن باقی چیزیں تو اپنے قدم جماتی جا رہی ہیں آپ بتائیں سپورٹس بتائیں کتنی ہیں ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جتنے لوگ انڈرسٹریز کی قریب رہتے ہیں ان لوگوں کو ایک لائسنس دے دیا جائے کہ ہاں تمہیں مرنے کی اجازت ہے کینسر سے تمہیں یہاں سے زیریلی جو سبزیاں وہ گانے کی اجازت ہے تمہیں یہاں پر جو جانور ہیں ان کو یہ زیریلہ پانی پلانے کی اجازت ہے بلکہ مجبور ہے تو مجبور ہے تو کسور کی طرف چلے جائیں کیا وہاں پر کیا سب سے زیادہ کینسر وہاں پر نہیں ہے دیکھیں پولوشن صرف انڈسٹری میں نہیں ہے فیٹل ابنومالٹی بہت کچھ ہیں جی بات یہ ہے کہ جیسے بھٹا چلتا ہے اس سے پولوشن ایئر کی یہ بات نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے جو راکسر نے بھی کیا حکومت اور انڈسٹریلس کے دونوں کے پرارٹیز میں یہ نہیں ہے لیکن اس وقت جو صورتحال بنی بھٹا سا میں سا لائن پر موجود ہے کافی در سے بھٹا سا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے کوئی نائنٹی فائیف جو فیکٹریز ہیں ان کو نوٹسیز جاری ہو گئے ہیں تو کوئی آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے کوئی ڈویلمنٹ کریں کوئی بہتری لائیں اس میں یہ ہے کہ خان صاحب اس میں ضرور انڈسٹریلس جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر پلانٹ ان کو لگانے چاہیے اگر کوئی اس کپیسٹی میں نہیں ہے تو کسی اور طریقے سے گورنمنٹ سے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس میں کوئی میچنگ گرانٹ والا سسٹم کر کے لگائیں انڈسٹری اور چلائیں اس میں ٹریٹمنٹ پلانٹ جلے گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کچھ اس میں کچھ تابعن کر سکتے کہ نہیں کر سکتے بہت شکریہ میرے ساتھ لائن پر آنے کے لیے بہت دیر تک آپ میرے ساتھ لائن پر موجود رہے شکریہ آپ کا ناظرین جاروں ایک بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آنگا میک میں تحفظ محولیات والوں سے پوچھ لیں گے جی آپ کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں لیکن اس وقت ایک بریک